ہیلو فرنڈز میں ہمیں یوٹیوب چینل میں ڈک کے اور فرنڈز ایسے آپ سب لوگ فرنڈز ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے آج میں بات کرنے والا ہوں جو لوگ سنگاپور میں آنا چاہتے ہیں ڈرائیونگ جوب کے لیے اور وہ لوگ اکثر مجھے پوچھتے ہیں میری ویڈیو پر کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں سنگاپور میں آنا ہے ہم کون سے ویزا پر آئیں ہم ڈرائیونگ جوب کریں ڈرائیونگ جوب کے لیے کون سا ویزا ہوگا ایس پاس ہوگا ای پاس ہوگا یا پھر ورک پرمیٹ ہوگا تو آج کا ہمارا یہ ہی ٹاپک ہونے والا ہے اگر آپ میری چینل پر نئے ہو تو میری چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر کریں دوستو اور ویڈیو کو کوئی ڈاز تک دیکھنا دوستو چینل کو جب سسکرائب کر دینا تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو سو دوستو جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے آج میں بات کرنے والا ہوں جو لوگ سنگاپور میں آنا چاہتے ہیں ڈرائیونگ جوب کے لیے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ سنگاپور میں کون سے ویزا پر آئیں ورک پرمیٹ پر آئیں ایس پاس پر آئیں ای پاس پر آئیں ہمیں کس ویزا پر ڈرائیونگ جوب ملے گی تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلیر کر دوں جو ایس پاس ایس پاس یا ورک پرمیٹ ہے یہ اکوارڈنگ ٹو ڈرائیڈ ہے کہ آپ کو ڈیپینڈ ہے کہ آپ کون سے ویزا پر آ رہے ہو تو انڈر ورک پرمیٹ بھی آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہو انڈر ایس پاس بھی آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہو یہ دونوں پر ہی پوسیبل ہے ایس پاس کی تو بات ہم نہیں کرتے چونکہ وہ سٹینڈر ویزا ہو گیا ہم ایس پاس نہیں بات کر رہے آج ہم صرف ایس پاس اور ورک پرمیٹ کی بات کر رہے ہیں تو ورک پرمیٹ پر درسے آپ کو بتاؤں کی جو لوگ یہاں پر ورک پرمیٹ پر آتے ہیں تو ان کے ورک پرمیٹ کے اوپر ان کا ٹریٹ لکھا ہوتا ہے ان کی جو ان کی جو اکوپیشن ہے کیا کیا ہوتی ہے کہ وہ جنرل ورکر ہے کہ وہ کون سے ورکر ہے یہاں پر وہ ڈرائیور ہے تو آپ کا بھی ورک پرمیٹ ویسا ہی ہوگا بھائی اگر آپ یہاں پر ورک پرمیٹ پر آ رہے ہو تو آپ کے اوپر پرمیٹ کے اوپر لکھا ہوگا آپ ڈرائیور ہو جو اکوپیشن میں جسے باقی کو لکھیں تو یہ رہا ہوئے ہیں جنرل ورکر یا پھر وہ فیٹر ہے یا جو بھی ہے اس کا جو ٹریڈ ہے وہ اس کا لکھا ہوتا ہے تو آپ کا بھی بیسے ہی ٹریڈ لکھا ہوگا ٹریور ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ ہی کرے گا ان تھی ایس پاس ایس پاس کا بھی جو آپ کا کارڈ ہوگا کارڈ کے اوپر آپ کا لکھا ہوا کی یہ جو بندہ ہے یہاں پر ڈرائیور ہے تو اس لیے آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ سنگاپور میں انڈر ورک پرمیٹ آؤ یا انڈر ایس پاس آؤ کون سا ویزا لینا ہوگا ڈرائیور کے لیے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے جب آپ یہاں پر اپلائی کر رہے ہو ورک پرمیٹ اپلائی کر رہے ہو تو آپ انڈیا سے اپنے ایچنٹ کے بھول رہے ہو کہ مجھے ڈرائیور جوپ میں جانا ہے تو اس میں سپیشل آپ کا ٹریٹ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ڈرائیور جوپ میں آ رہا ہے انڈر ورک پرمیٹ آ رہا ہے اس کے لیے دوستو آپ کو ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کو کون سے ویزا میں آنا پڑے گا ہے ایس پاس یا ایس پاس موسٹی میرے کومنٹری یہ ہی تھی کہ یہ آئے ہوئے تھے ایس پاس پہ ہیں ایس پاس پہ ہیں آپ ورک پرمیٹ پہ بھی ڈرائیور جوپ کر سکتے ہو جس میں آپ ڈوری بغیرہ چلا سکتے ہو جیسے فوڈ بغیرہ اس طرح کیوں چیزیں آپ چلا سکتے ہو جیسے میں نے پیچھلی ویڈیو بنائی تھی کہ کلاس 3، کلاس 4، کلاس 5 ایسے لائسنس ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو یہاں پہ ایک ٹیسٹ دنا ہوگا اگر آپ کے پاس انڈیا کا لائسنس ہے تو آپ اس کو کروٹ کروا سکتے ہو سنگاپور میں اپنی چاپ ہیٹ نہیں کر سکتے ہو اگر آپ سوچتے ہو آپ سنگاپور کا لائسنس لینے کے بعد آپ یہاں پر ٹیسٹ چلا سکتے ہو تو وہ possible نہیں ہے لوگ سنگاپور میں آپ ٹیکسٹ نہیں چلا سکتے ہیں سنگاپور میں ٹیکسٹ سرپ فورٹ سے سنگاپور میں ہی چلاتے ہیں کوئی باہر کا ٹیکسٹ نہیں چلا کچھ لوگوں کو یہ بھی کمنٹ کرتے ہیں ہم کسی گھر کی گاڑی چلا سکتے ہیں کسی کی پرسٹلن گاڑی تو اس کو آپ وہ بھی نہیں کر سکتے سنگاپرمن آپ کو کسی کی پرسنل گاڑی چلا سکتے ہو انہا ہی آپ یہاں پر ٹیکسی چلا سکتے ہو یہ ڈاؤٹ پہلے کے لئے کر دوں گا آپ لوگوں کو کیونکہ بہت سارے یوٹیوبر ایسے میاد رہتے ہیں کہ آپ یہاں پر یہ کر سکتے ہو بھائی جو یہاں پر نہیں ہے میں وہ ہی بتاتا ہوں اس سے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ یہاں پر اگر لائسنس لیتے ہو آپ یہاں پر ٹیکسی یا پھر آپ کسی پرائیوٹ کار جو کسی کا پرائیوٹ ڈرائیور وہ یہاں پر نہیں ہو سکتا آپ یہاں پر ڈرائیونگ کے لئے آ رہے ہو آپ یہاں پر ڈوڑی چلا سکتے ہو فوڈ بین وگر آپ ہی بھی گاڑی لی چلا سکتے ہو تو اس کے لئے آپ کو کلاس 5 کا لائسنس لینا ہوگا تو کلاس کلاس کے ایک آرڈنگ آپ کے لائسنس ہے یہ آپ پر ڈپینڈ ہے کہ آپ کون سی گاڑی چنالنا چاہتے ہیں اور کون سی گاڑی چنالنا چاہتے ہو اس کے لئے آپ یہاں پر ٹیسٹ دینا ہوگا پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ ٹیسٹ دینے کے لئے کیا کیا پروسیس ہے اور کیسے آپ وہ ٹیسٹ دینے کے اپنا لائسنس جو یہ آئی انڈیا سے سنگاپور میں کنورٹ کروا سکتے ہو اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں بھی ہے تب بھی آپ یہاں پر ایک لائسنس لے سکتے ہو آپ وہ پچھلی ویڈیو دے کرنا پر پر لی تو یہ جو دوروں ڈاؤس ہاں آئی ہوپ سب نورٹ لے ہو گیا ہوگا اس میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے کہ آپ انڈر ورک پمٹ بھی آ سکتے ہو آپ انڈر و ایسپاس بھی آ سکتے ہو جس بھی اس لئے کے جلیے آپ آ رہے ہو آپ اس لئے کو بتائیے کہ یہ مجھا ڈرائیونگ فیلڈ میں جانا ہے تو آپ پر اس چیز کے بارے میں گائیڈ کر دے گا تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا جو ورک پمٹ ہے یا ایسپاس ہے اس پر آپ کی اکوپیشن لے گئی ہوگی یہ بندہ ڈرائیور ہے جیسے باقی ملے کچھ جنرل ورک کر رہی ہیں پیٹ رہی ہیں کچھ بھی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، سسکرائب اور شیئر کر دوستو اگر آپ کو بھی کوششن ہو تو آپ مجھے نیسس کر سکتے ہو میں خوش کی رگارڈنگ آپ کے لئے ویڈیو بنا دوں گا اوکے فرینڈز بائی بائی